قربانی کا جانواز جو زبا ہوتا ہے اس کی خال امام صاحب کو دے سکتے ہیں جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی حکم قربانی کی خال کا ہے امام صاحب کو گوشت دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت اگر امام صاحب کو دیا جا سکتے ہیں تو قربانی کی خال بھی دی جا سکتی ہے قربانی کی خال میں نے عرض کیا نا جو گوشت کا حکم ہے وہی قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے ہیں و قارب کو کھلا سکتے ہیں دوست آبا کو کھلا سکتے ہیں غریبوں کو دے سکتے ہیں تو خال کا بھی یہی حکم ہے آپ خود استعمال کریں اپنے عزیز و قارب کو دیں غریبوں کو دیں امام مسجد کو دیں جس کو چاہیں دیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے جس طرح قربانی کا گوشت بیچ کر پیسے نہیں کھا سکتے آپ اسی طرح قربانی کی خال بیچ کر پیسے نہیں کھا سکتے اگر قربانی کا گوشت بیچ دیا تو اس کا صدقہ کرنا واجب قربانی کی کھال بیچ دی تو اس کا بھی واجب اور بغیر بیچے بزاتے خود کھال کو جس استعمال میں مرضی چاہیں استعمال میں لے آئیں یعنی کہ قربانی کی کھال امام صاحب کو دے سکتے ہیں لیکن یہ مقصد یہ ارادہ نہ ہو کہ یہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے اور یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں لیتا فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہے چلو ہم بطور اجرت کو کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں یہ بیچنے کے حکم ہے اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں ویسے خدمت کے طور پر آپ چاہے سارا جان اور قربانی کا دے دیں اس کو